السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین جو اکتوبر کاشتہ گندم تھی وہ پک چکی ہے بلکہ کچھ دوستوں نے تو کٹائی شروع بھی کر دی ہے لیکن جیسا آج کل کے حالات ہیں مثلاً اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی رات کو بارش کا امکان ہے اسی طرح اکتیس کو بھی بارش کا امکان ہے اس کے بعد کچھ جگوں پر تین تاریخ کو یعنی اپریل کی تین اور کچھ جگوں پر چار تاریخ کو بھی بارش کا امکان ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ چار پانچ دن رک جانا چاہیے اس کے بعد جب بارشی سپیل بلکل ختم ہو جائے تب ہی ہمیں گندم کی کٹائی کی طرف آنا چاہیے اب اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو مثال کے طور پر یہ جو آپ کو سٹے نظر آ رہے ہیں اس میں سے میں نے دانے نکالے تو یہ دانہ پکا ہوا ہے لیکن اگر اسے آپ اپنی دار کے نیچے رکھ کے دبائیں گے تو یہ کڑک کر کے نہیں ٹوٹتا تو اس کا جو بہترین انڈیکیشن ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر یہ ایک پودہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوشک ہوا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا خوشک ہوا ہوا ہے لیکن آپ نے یہ والا جو پیڈنکل جسے ہم کہتے ہیں بلکل جہاں سے سٹا شروع ہو رہا ہوتا ہے یہ والی اس کی گردن یہاں سے پکڑنا ہے اور ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے دو تین دفعہ کیا یہ مڑ گیا ہے کڑک کر کے ٹوٹا نہیں ہے اور یہ کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے شام کے ٹائم کرنا ہے یا آپ نے صبح صبح شروع کر دینا ہے اس وقت نمی ہوتی ہے دوپہر کے وقت ہی آپ نے اپنی فصل چیک کرنی ہے جب یہ والا سیرہ تڑک کر کے ٹوٹ جائے یہ سٹا لیدہ ہو جائے تب یہ فصل جو ہے وہ آپ کی کمبائن کے لیے بہترین ہے یعنی اگر آپ نے کمبائن سے ہر ویسٹنگ کرنی ہے لیکن کچھ ایسی اقسام ہے جیسے گلیکسی ہے اکبر ہے جن میں شیٹرنگ کا ایشو ہوتا ہے وہاں پر عموماً جو ہے ابھی یہ والی جو گانٹ ہوتی ہے وہ کچھ ہری ہوتی ہے تو سفارش کیا جاتا ہے کہ اس کی آپ پہلے سے کٹائی سٹارٹ کر دیں ریپر کے ساتھ بندل بنا لیں اتنی ہے تو اس کا جو ویسٹیج ہے آپ گندم دیکھ رہے ہیں یہ کافی ساری گندم جو ہے وہ بلکل گیری ہوئی ہے مختلف ڈائریکشنز میں تو اب بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی کمبائن سے کٹائی کرنی چاہیے یا ہم مینویل کٹائی کروائیں یا کوئی اور طریق ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر تو آپ کا ایک آدھا ایک کڑ ہے یا دو ایک کڑ ہے پھر تو ساپ ظاہر ہے آپ کو مینویل کٹائی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ نے بھوسا وغیرہ بھی بنانا ہوگا جانوروں کے لئے تو آپ کی ضرورت بھی ہے لیکن جو بہت زیادہ رکبہ ہے جس طرح کے موسمی حالات ہیں جتنا آپ لیٹ ہوں گے اتنی آپ کی کٹن کی کاشت بھی لیٹ ہوگی تو اس حوالے سے تو اب جو کمبائن والے ہیں جیسے یہ آپ کو نیچے گریو نظر آ رہی ہے اب یہ نیچے پڑے پڑے اوپر سے بارش ہو رہی ہے اس کا دیکھیں رنگ خراب ہو گیا سٹوں کا کالے ہونا شروع ہو گیا تو کمبائن اب یہ نیچے والا حصہ بھی اٹھا لیتی ہے اگر تو ہم بلکل کارنر تھوڑے تھوڑی جگہ پر گری ہوئی ہے پھر تو آپ وہ جگہ بے شک مینول یہاں سے کٹائی کروا لیں اور باقی کھیت میں کمبائن ہرویسٹر سے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ریپر کے ذریعے سے بھی کٹائی کرا سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ بڑا رکبہ ہے بہت زیادہ رکبہ ہے تو پھر اس میں آپ کو بچت جو ہے وہ کمبائن ہرویسٹر میں ہی ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ کافی آپ کو کم پڑے گی جبکہ جو مینول آپ کٹائی کروائیں گے پانچ چھ مندانے تو آرام سے لیتے ہیں وہ اور اس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ زائے ہوگا لیکن جن دوستوں کا ایک دو ایک کڑے اور جانور رکھیوں میں ان کے لئے مجبوری ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ بوسا بنانا ہوتا ہے کمبائن ہرویسٹر کے بعد چوپر لگا کر بوسا بنایا جاتا ہے لیکن وہ بوسا اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا اس میں تھوڑی سی ڈسٹ ہوتی ہے مٹی بغیرہ ہوتی ہے تو وہ بات دفعہ جو ہے نا لوگ اس سے کتراتے ہیں تو اسی لئے آپ کے پاس دونوں آپشن اگر آپ نے ٹائم بچانا ہے بوسے کا ایشو نہیں ہے زیادہ آپ کا لمبا رکب ہے تو کمبائن ہرویسٹر کو ترجیح دیں لیکن جب آپ کی گندہ مکمل طور پر خوشک ہو جائے اور اگر آپ چھوٹے سے کاشتکار ہے فصل ساری گری ہوئی ہے تو پھر آپ کوشش کریں مینول کٹائی کریں اور اگر کہیں پر ٹکڑیاں گری ہوئی ہے تو پھر وہ ٹکڑیاں مینول کٹائی کرا لیں باقی آپ ریپر کے ساتھ کٹائی کرا کے اس کے بعد تھریشر لگائیں وہ آپ کا بوسا بھی صاف سترہ بن جائے گا اور کام بھی جلدی ہو جائے